You are watching راہ نجار ٹی وی with علامہ سید قبط الباسق بخاری یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیب المرتب اچھا جائیں اب بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ کا طریقہ ایک آر یہ تھا کہ آپ شب و گھر سے نکلتے تیر ہاتھ میں ہوتے تلوار آتھ میں ہوتی اور جنگلوں کی نرم چلے جاتے وہاں پر شکار کرتے دن میں جب واپس آتے حرم پاک میں حرم پاک میں قابط اللہ کا تواف کرتے تواف کر لینے کے بعد وہاں پر گریش مکہ کے سرداران بیٹھے ہوتے ان سے جا کے ہیلو ہائے کر کے وہاں سے پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے سلام دعا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے ایک ایسا ہی دن آیا تھا جب قسمت کا ستارہ حضرت عمیر عمزہ کا شکار کر کے واپس آئے اور بڑی خوشالی آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی حضرت جناب امیر عمزہ جو ہی جب حرم پاک کی طرف بڑھنے لگے کہ آپ میں اس کا تواف کروں گا اور سرداران قریش سے ملاقات کروں گا عبداللہ بن جدان کی ایک کنیز آگے ہو گئی کہنے لگی امیر عمزہ بڑے خوش نظر آ رہے ہو تو میں نہیں پتا کہ آج ابو جال جیسے بدبخت انسان نے تمہارے لادلے لتیجے محمد عربی کے سر پر وار کیا ہے ابو جال نے یہ کیا تھا کہ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا رہا حضور نے اگنور کر دیا کوئی توجہ نہیں دی لیکن اس نے دیکھا میری طرف کوئی توجہ نہیں ہے تو اس نے اپنے آج میں ایک ڈنڈا تھا یا اس طرح کوئی نمہ ایسی چیز تھی اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مارا آپ زخمی ہو گئے لیکن خاموس رہے ہیں عبداللہ بن جدان کی کلیز کہنے لگی امیرِ عمزہ آپ خوشی خوشی سے توافع کعبہ کرنے لگے ہیں ادھر ابو جال جیسے بدبخت نے آپ کے بتیزے پر بار کیا ہے جنابِ امیرِ عمزہ نے کہا آپ توافع کعبہ بھی بات میں کروں گا اور پہلے میں جا کر ابو جہل کا پتہ تو کر رہا ہوں ابھی کلمہ نہیں پڑھا سیدھے قریش کے سردار جہاں پر بیٹھے تھے ہم کے چھرمٹ میں چلے گئے کہنے لگے ہیں عمر بن عشان کی طرح اسے ذرا پائے پیجھو ابو جال یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا امیرِ عمزہ کہنے لگے وہ جو ہی سامنے آیا آپ کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا یا تیر موجود تھے ان میں سے رکھ کر ابو جال کے سر پہ مارا اور اسے بہی پر زخمی کر کے گرا دیا اپنے سردار کو گرتا ہوا دیکھ کر اس کے سپاہ اٹھے ہمیرِ عمزہ پر ہاتھ اٹھایا جائے ابو جال کو پتا تھا یہ سید شہدہ ہے انہ کا شیر ہے یہ کسی سے مار تو کھاتا نہیں ہے اپنے بندے مار جائیں گے ابو جال کہنے لگا میرے چاہنے والوں بیٹھ جاؤ میری غلطی ہے میں نے محمدِ عرقیم پر آج حملہ کیا ہے حضرتِ امیرِ عمزہ کہنے لگے ابو جال سن کلمہ نہیں پڑھا کہنے لگے سن میرے محمد میرے لادلے بکیجے کو کلمہِ طیبہ یا نبوت کتاوہ کی وجہ سے تو جھٹلا رہا ہے نا تو آج عمزہ یہ اعلام کر رہا ہے کہ میں نے بھی اس کا کلمہ پڑھ دیا ہے کلمہ نہیں پڑھا بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی کلمہ پڑھ دیا اب پریشان ہے کہ وہ جس دین پر میں اتراتا تھا جس دین پر چلا کرتا تھا میں نے پڑھا بھی نہیں ہے وہ دین قبول بھی نہیں کیا سمجھا بھی نہیں ہے اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نشیب لے گے عرش کرنے لگے میرے بیٹے محمد جس دین کی تبلیغ تو کر رہا ہے اس دین کے بارے پھر اس تو بتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مصطفیٰ کریم ان کے سامنے پیش کیا کہنے لگے پھر دیر کس بات کیے اب مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں دا گیا